اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو مای ولاغ آج جیتی لیان کی برڈے یہ آفس چلے گئے تھے تو بس میں نے گھر کا تھوڑا کاموام سمیٹا اور مجھے گھر جانا تھا تو جلدی جلدی بس میں نے ناشتے کے برطن دھوئے اور روم کی صفائی وغیرہ کی اور صفائی وغیرہ کر کے مجھے اپنے کپرے پریش کرنے تھے اور جانا تھا امیو آفا کے طرف اور آج لیان کی برڈے سیلیبریشن تھی تو جی بس وہاں جانے کی جلدی تیاری کرنی تھی اور کپڑے میں نے ڈیسائیڈ کیے کہ میں چلو اب سردیاں آگئیں تھوڑا جو 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 ویر کروں اور جی کپڑے اس طریقے کرنے میں مجھے بہت ہی موت آتی ہے میں سوچی تھی اللہ مجھے کیسے کرنے پڑیں گے لیکن فائنلی میں نے کپڑے پریش کر لیے تھے اور جی میں نے سوچا کہ چلو کیوں نہ میچنگ کی چھپل بھی ویر کرلوں سو جی یہ سینڈلز مل گئی تھی مجھے اور بس میں نے گھر کو تھوڑا سا میٹنا تھا کپڑے دھولے وے کپڑے اس کو طے کر کے رکھا اور جی میں ریڈی ہو گئی اور امی باپا کی طرف نکل گئی اور یہ میں پہنچ گئی ہوں میرے پاپا کے گھر اور جی لیان صاحبہ نے فوراں سے میری آواز پہچان لیتی اور وہ مجھے آوازیں لگا رہی تھی فریہ فریہ کی امی آبا کے گھر پہنچ کے جی لارین کے ساتھ میں نے تھوڑا سا کھیلا اور جب لارین کے ساتھ کھیلو تو لیان تھوڑا سا جیلس ہوتی ہے اس کو ہوتا ہے کہ جیسے بس مجھ سے ہی بات کی جائے تو جی اپنی گچی کو میں بالکل نراز نہیں کر سکتی تو لیان کے ساتھ بھی میں نے کھیلا اس کو فیل نہیں ہونے دیتی اور وہ بڑے مجھے سے کھیل لیتی کچھ گفٹ لیان کے اور رہے تھے جی وہ پیک کیے اور ہمیں لگ رہی تھی بھوک تو پاپا فریڈ رائز اور فرنچ فریڈ لے آئے تھے کہ چلو تھوڑا سا دوپیر میں ہم یہ کھا لیتے ہیں فائنلی جی فمیرا بھی آگئی تھی جنہوں نے کرنا تھا لیان کی بردے کا ڈیکوریشن اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے سارا سامان لے گیا رہا ہے اور لیان بھی ان کو نیچے انسیف کرنے گئی تھی ابراہیم بھی آگئے تھے ابراہیم شرٹ دکھا رہے تھے اور جی لیان ابراہیم مزے سے انجوائے کر رہے تھے پھر یہ لگ گئے تھے آپس میں اور ماشاءاللہ لیان خود سے ہی بلون اتنا زبردست پھولاتی ہے ماشاءاللہ یہ پورا بلون لیان نے پھولایا تھا بس جی ہم ڈیکوریشن کی تیاری کر رہے تھے ہمارے میں کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے سمیرا یہ چیزیں سمال تھی ساری ابراہیم بھی ہیلپ کروا رہے تھے اور لیان اپنے کام میں لگی بھی تھی لیان کو بتاتا میں ویڈیو بنا رہی ہوں بہت ہی مزہ آیا آج کے دن بہت زیادہ انجوائی کیا اور جی ہم تھوڑا سا تھک گئے تھے تو ہم نے چائے پھی اور میں نے بلیک ٹی پھی تھی میری بھاوی نے بلیک ٹی پھی اور جو کہ بہت مزے کی تھی فریش ہو گئے ہم دوبارہ اور چائے پینے کے بعد ہم دوبارہ سے کام پہ لگ گئے تھے یہ دیکھئے جی فائنل لک اور بہت زبردست لگ رہا تھا یہ اور ہم نے صوفی کے کور ہٹا دی تھے اور ہماری میڈم بھی اٹھ چکی تھی تو بس یہی دہا کہ فائنلی ساری ڈیکوریشن کمپلیٹ ہو گئی تھی یہ دیکھئے جی اور لیان بہت زیادہ خوش تھی اتنے سارے کلروں سے بلونز دیکھ کے اور اتنے اچھی پھر ہم نے بنائی ٹک ٹاک لیان اپنے بھانجے بھتی جی کے ساتھ میں نے بنائی ٹک ٹاک اور اس کے بعد جی بس میرے سرتاج آ گئے تھے اور بس سب بھی تقریباً آ گئے تھے بس بڑی والی بھابی رہ گئی تھی اور رحمان میرے بہنوں ہی وہ رہ گیا تھا تو بس انہوں کا ویٹ تھا ابراہیم ساپ بہت ہوش ہو رہے تھے اپنے خالو جان کے ساتھ اور فائنلی ہماری لیان میڈم بھی ریڈی ہو کے آ گئی تھی جو کی بکھا رہی تھی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں اور یہ میڈم روہ ہی جن کو فرور سمال لے کی کوشش کر رہے تھے یہ فلاورز میرے نے مقبائی تھی میری چوٹی بہن اس نے لیان کا نام لکھا تھا ٹیبل پہ اور جی فائنلی میری بڑی بھابی اور بھتیجیاں بھی آ گئی تھی اور گھر ماشاءاللہ بہت بہت زیادہ رونکھ لگی ہوئی تھی آج گھر میں بہت اچھا لگ رہا تھا سارے بچوں کو دیکھ کے میں نے بہت 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 زیادہ ہم سب نے انجوائی کیا بہت اچھا لگ رہا تھا اور بہت زیادہ مزا تھا سارے گفٹس ایک جگہ رکھ دئے تھے اور جی باربی کیو والے بھی آ گئے تھے لائف باربی کیو تھا تو کوئی لیے ہو گئے تھے گرم اور ہمیں بہت زور کی بھوگ بھی لگ رہی تھی یہ جی تکے اور چندن کباب پاپا نے بنوائے تھے پراتھیں جو کہ بہت بہت مزے کے تھے بہت ٹیسٹر تھوڑا سا سردی کا موسم آ گیا ہے تو بس جب تک ہم باربی کیو بن رہا تھا تو ہم نے بنائی تھوڑا سی ٹک ٹاکس سارے بچوں کے ساتھ مل کے اور بہت انجوائے کر رہے تھے ہم سب یہ بس جب تک کھانا ریڈی ہو رہا تھا تو بچے لگے ہوئے تھے اپنا ٹائم باز کر رہے تھے اور ہم کھیرے کھا کے ہم نے تھوڑا سا گزارا کیا بہتی جی بار بار سالیڈ میں سے ہمیں کھیرے لاکے دے رہی تھی اور ہم کھیرے کھا کے گزارا کر رہتے فلالی پھر ہم نے بنائی سب کے ساتھ مل کے دوبارہ اگین ٹک ٹاک اور جی ٹیبل پہ رائتہ سلاد چٹنی لگ گئی تھی کھانا بھی بس آ گیا تھے جی گرم گرم پراتھے آئے اور بار بیکیو آ گیا تھا ٹکے اور چندن کباب اور سارے ٹوٹ پڑے تھے گرم گرم بار بیکیو پہ کسی سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا بس جس کو جہاں جگہ ملی وہ بیٹ گیا اور ٹیز بہت زبردست تھا بہت ہی صافت تھے اسپیشلی موسم بہت اچھا تھا تو بہت زبردست لگ رہے تھے کولڈرنگ پی میں نے فائنلی اور جی انہوں نے لے لیا ہم اسے گلاس و انہوں نے پی اور جی ہم سارا کھانا پھوڑ چکے تھے پولیٹے خالی کر چکے تھے ڈشیں سالی کر چکے تھے اور رحمان آ گیا تھا اس کے بعد پھر ماشاءاللہ سب کے پیٹ میں اتنی جگہ تھی کہ رحمان کے ساتھ دوبارہ سب بیٹھے اور رحمان کو جوائن کیا بچے سونگ سونگ لگایا تھے ہم نے تو تھوڑا سا بچوں نے انجوائی کیا سارے ایک ساتھ تھے سب مل کے بیٹھے تو بہت بہت زیادہ مزا آیا ہے اور کیک بھی آ گیا تھا یہ لیاان کے فادر ہے میرا بیچ والا بھائی اور بس اب ہمیں کیک کٹ کرنا تھا یہ میں ان لوگ رہی سے چیز ان لوگ کو ایک بار سے کہایا میں نے اور جی یہ لوگ بس ہی بولتے رہتے ہیں اور جی لیاان کی ہوگی تھی برڈے سیلیبریشن لیاان بہت زیادہ خوش تھی بہت خوش تھی لیاان لیاان کو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت پسند ہے کہ سب آئیں بیٹھیں جوائے کریں ایسے ہر بچے کو ہی پسند ہوتی ہیں چیزیں خالی لیاانی کیا سب بچوں کو پسند ہوتی ہیں تو مجھے تو بہت شوق ہے اور بچوں کے ساتھ بچے جواب بن جاتے تو واقعی اس کا الگی مزا ہوتا ہے اور جی بس میں ویڈیو بنا رہی تھی تو میرے اوپر بھی ان لوگوں نے اس پر کیا مجھے بھی نہیں چھوڑا تو میں نے بھی کسی کو نہیں چھوڑا سب alanے مجھے پہ کیا بھاتیج نے میں نے open گیا یہی دیکھیں جی میں نے بھیسان ہے پھinctا اور میں نے ارحا اور ابراہیم کے لیے بھی گفت لیا تھا چھوٹا کیونکہ بچے نوٹس کرتے ہیں بچوں کو مل رہا ہوتا ہے تو میں نے لیاان بل رہا رہا ہوتا ہے تینوں کے لیے ایک جیسا گفت لیا تھا ایک اور لیاں کے لیے اس کو یونی کاؤن چاہیے تھا اور میں نے اس کو ڈریز دیا تھا لیا ابراہیم بہت خوش ہو گئے تھے اور بس لیان کو تھا کہ جلدی جلدی میں گفٹوپن کروں اور اتنا زیادہ وہ خوش ہو گئی تھی یونیکون دیکھیں وہ مجھے کافی ٹائم سے کہہ رہی تھی فریہ مجھے یونیکون چاہیے سو میں نے اس کے لئے یونیکون لیا تھا اور ماشاءاللہ بہت زیادہ خوش تھی میں نے سٹیکرز بھی دیتے ہیں ان لوگوں لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ لیا انہوں نے سٹیکرز کے ساتھ یہ کرے گی لیا نے اپنے پورے فیس پہ سٹیکرز لگا لیے تھے اور فائنلی یہ دیکھیں جی رحمان کے ساتھ پھر ہمارے میاں نے بھابی نے امی نے جوائن کیا میں نے اسے پوچھا تھا کہ آپ لوگا کیسا لگا کھانا آج کا یہ جی سومیرا ہماری پارسل بنا رہی تھی سب کے برابر سے پہلنے کی سب کے برابر سے پارپسل بنیں گے اور مینال میری بتیجی بس اس کو تھا کہ بلون سوار دو تو ہمارے میاں بھی ماشاءاللہ اس کے ساتھ مل گئے اور بلون سوار دو لگے تو ابراہیم اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کیا کسور ہے ہمیں بھی دیے جائیں تو مینال نے کہا کہ سی اوکے دو دو آپ سا پھڑا لیاں ڈر رہی تھی اور ان لوگوں نے کلرز نکالے جو گپس میں آئے تھے اور سارے ایسے بچے بیجی ہو گئے فائنالی جا کے جانے کا ٹائم سے مہرمان بھی چلے گئے تھے اور ہمارے بھی جانے کا ٹائم آ گیا آپ لوگ کو آج کا ویلوگ میرا کیسا لگا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اللہ پاک سب کے گھروں کو ہستہ آباد رکھے اور سب کو ہر بری نظر بچ سے محفوظ رکھے بہت اچھا لگتا ہے ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو باتنا اور بچوں کے ساتھ وقت گزارنا بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ کو میرا بلوگ کو ایسا لگا تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ